موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کو مائی چینل آج میں اپنے کچن میں بناؤں گی لہوری بیف کڑھائی لہوری بیف کڑھائی جو کہ کسی ریسٹران سے کم نہیں ہوگی آپ میری لہوری بیف کڑھائی کو دیکھیں گے کہ میں کیسے بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ون کے جی بیف لیا ہے اور لیا ہے ہڈی کے ساتھ ہڈی کے ساتھ جب آپ بیف لیتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی مزے کی یہ ہماری لہوری کڑھائی تیار ہوگی اس کے جوسی ریلیز ہوتے ہیں تو کڑھائی ڈبل مزے کی بنتی ہے ہڈی کے ساتھ جب ہم کڑھائی کو تیار کریں گے تو کیا ہی بات ہے بڑی ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست بنے گی سب سے پہلے دھو کر اس میں سے آپ نے پانی کو بالکل نکال لینا ہے کسی چھانری والے پاڈ میں ڈال کے گوشت کو رکھ لینا ہے تو اس میں سے بالکل پانی کو ختم کرنا ہے تو اس طرح ہماری جو کڑھائی ہے زیادہ اچھی بنیں گی کیونکہ جب اس کی بنائی کی جائے تو گوشت میں سے پانی کا نکالنا بہت ہی ضروری ہے پہلا سٹیپ تو یہ ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک پیاز لی ہے اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ مثالیں لیے ہیں دو یعنی کہ ٹیمارٹر جو ہے نا دو بنتی ہے چھوٹی چھوٹی ہے میرے پاس دو ٹیمارٹر لینے ہیں اور دس میں نے کلنے لیے ہیں لسل کی ایک ادرک کا ٹکڑا لیے ہیں اور چار میرے پاس یہ گھر کی بنی ہوئی میری سکھائی یہ ملچے ہے میں نے گرین چلی سے جو ملچے بنائی ہے آپ میری ریسپی میں دیکھ سکتے ہیں ریڈ چلی کی جو میں نے ریسپی بنائی ہے اس میں سے یہ ملچے وہی ہیں یہ ثابت ملچے میں نے لی ہے چار ادر یہ اس کا فریور بہت اچھا آئے گا میں نے جو جب بھی یہ کڑائی بناتی ہوں تو اس میں میں یہ زیادہ تار یہ ثابت ملچے ہی ڈال کر اس کو میں نے اس کے ساتھ مسالوں کے ساتھ اس کو گرینڈ کرنا ہے دو سبس ملچے ہیں ان مسالوں کو میں گرینڈ کر لوں گی اور اس کے ساتھ جو مسالے جائیں گی یہ میرے پاس ایک چمچ کالی مرچ کا ہے ثابت کالی مرچ اور ایک ہی بڑی لاچی ہے اس کا اس طرح موں کھول لینا ہے تاکہ اندر اس کے جو بھی جو تینا اس کا فلیور جائے گوش کے اندر جائے جب ہم بزار سے کوئی کڑائی مسالہ لے کے آتی ہیں تو انہی مسالوں کا وہ کڑائی مسالہ بنا ہوتا ہے بزار سے مسالے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے کچن میں جو بھی مسالے ہیں وہ ہی لے کے تو آپ کڑائی تیار کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے بادیاں نختائی کا ایک پھول لیا ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا دو لونگ ہے اور ایک زیدے کا چمچ چمچ اتنا جتنا کہ آپ کھاتے ہیں چاول بغیرہ وہ بھر کے اور اس کے ساتھ میرے پاس یہ سکھا دنیا ہے کرش کیا ہوا زیرہ بھی کرش کیا ہوا ڈیڑھ چمچ میں نے نمک لیا ہے نمک میں رچ ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کیے اس کے مطابق ڈالتی ہے اس میں کوئی اتنا نہیں ہوتا اس کا پمائش کی جاتی ہے اور آدھی چمچ میں نے یہ خلدی کیلئی ہے ٹھیک ہے یہ ڈالنا ہے اور میں نے اس کو آئل کے ساتھ نہ ہوں گی یہ میرے پاس سرسوک آئل ہے ایک کپ ایک ہی پیالی یعنی کہ ایک آپ کا لگا لیا آپ اس آب وہ میں نے دہی لیا ہے اور یہ میرے پاس تیز پتہ ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا کڑائی میں یہ آپ ڈال کے دیکھیں یہ میں نے ایک لیا ہے اور گارنش کے لیے یہ بعد میں ہم جب کڑائی تیار ہو جائے گی پھر ہم اس میں سبز دنیا لیمن اور ہری مرچ لاسٹ میں ڈالیں گے اور یہ میں نے ادرک کا ایک بڑا سا ٹکڑا لیا ہے ادرک ضرور ڈالتے ہیں کڑائی میں اس طرح جو ہمارے گوشت کے اندر جو فلیور آئے گا بہت ہی زبردست آئے گا اور ویسے بھی گوشت میں ادرک زیادہ ہی ڈالے تو کڑائی کا بھزا دبالا ہو جاتا ہے اس کی میں نے لونگ لونگ کٹنگ کر لیا ہے یہ آپ نے بھی اس کی کٹنگ کر لی لی ہے چلیں اب ہم بنانا ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو مسالیں ہیں اس کی میں نے پیس بنا لیتی ہوں اور اب میرے پاس یہ کڑائی ہے کڑائی میں ہم اس کو بنائیں گے بہت ہی زبردست بنیں گی آپ نے اکثر ریسٹورنٹ میں ایسی کڑائی جو میں آج بنانے لگی ہوں کھائی ہوگی لیکن آج کے بعد آپ اپنے کچن میں اپنے گھر میں ہی ایسی کڑائی تیار کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا میں لہوری بیف کڑائی کو کڑائی میں ہی بناؤں گی اگر آپ کو جلدی چاہیے بنانے کے لیے تو آپ پریشر بھی یوز کر سکتے ہیں پریشر میں ذرا جلدی بن جاتی ہے لیکن یہ کوئی اتنا جلدی نہیں اس لیے میں اسی میں آج سے آج سے اس کو تیار کر لوں گی اب اس میں میں یہ میرے پاس جو ایک کپ آئیل ہے یہ ڈال دیتی ہوں اسی کے ساتھ ہم اس میں اپنی یہ پیاس ڈال دوں گی میں پیاس کا لائٹ پنک کلر جب ہو جے گا پھر اس میں ہم دوسرے مسالے ڈالیں گے جیسے پیاس کا کلر لائٹ پنک کل ہو جائے تو پھر اس میں یہ آپ نے مسالے ڈال دیں تھوڑا ساتھ چمچ کو لگا رہنا ہے اب یہ میں نے پیاس بنا لیا ہے ٹماتر ہاری میرچ ادرک لسل اور سرخ بیلچ کی ہے یہ ڈال دینا ہے بہت ہی جھٹ پڑ اور یہ جلدی بننے والی کڑائی ہے روزوں میں بھی آپ بنا سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائل نہیں ہوتا جلدی جلدی بھی آپ کو کام کرتے ہیں ادھر فطر کے موقع پہ اور ادھر زہا کے موقع پہ بھی آپ یہ کڑائی تیار کر سکتے ہیں نہوری بیف کڑائی کیونکہ یہ جلدی بھی بنتی ہے اور اچھی بھی بنتی ہے تھوڑا سا مسالہ بھول جائے اب ساتھ ہی آپ نے یہ گوشٹ ڈال دے ساتھ ہی دار جائے آپ اس کی محتوی بھی داشت بنای کروں گی تاکہ گوشٹ کا کلر چینج ہو جائے دیکھیں کیسے ہی کڑائی کی اتنی بنای کرنی ہے دھئی کو سپون کے ساتھ تھوڑا سا پھینڈ لینا ہے پھر ڈالتی ہیں اب آپ خود بنائیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے اچھی بنتی ہے کڑائی اس کو پہلے ہی ساری کی ساری اس کی بنائی کی جاتی ہے پھر باہر بھی گوشت کو گلائے آ جاتا ہے یہ کڑی بتا یہ بھی اسی سٹیج پہ آکے ڈال دینا ہے پھر سا وٹر ڈال کے اب میں دھئی کو اچھے پھینڈ کے ساتھ مکس کر لیتی ہوں گوشت کے اندر مسالے کے ساتھ دہی کی دی ابھی سے اتنی وہ لگ رہی ہے خوبصورت ہے تو جب یہ تیار ہوگی تو پھر کیا لگے گی ابھی میں اس کی تھوڑی سی بڑائی کرتی ہوں اب میں اس میں دو گلاس پانی ڈال دوں گی یہ دوسرا گلاس آنج کو ہلکا کر دیتی ہوں ہٹی منٹ پکاؤں گی کیونکہ یہ بیف ہے نا یہ ذرا دیر سے گلتا ہے اس کے اوپر میں لیڈ لکا دیتی ہوں جیسے یہ گلے گا پھر میں آپ کو چک کراتی ہوں آپ تھرٹی منٹ سو گئی ہیں میں اپنی کڑائی کو چک کرتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گڑائی تو تیار ہوگی ہے گریوی کے ساتھ دیکھیں گریوی کتنی اچھی لگ رہی ہے اگر آپ گریوی پسند کرتی ہیں تو اتنی ہی گریوی رہنے دیں اگر نہیں تو پانی کو زیادہ سکھا لیں اگر گوشت نہ گلیں تو اس میں تھوڑا سا گرم پانی اور ڈال دیں تو گوشت گل جاتا ہے لیکن ہمارا جو گوشت ہے وہ گل گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ہڈی ہیں جب لیدہ ہو جاتی ہیں نا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ گوشت اچھے طریقے سے گل گیا ہے پھر گوشت کو چک کر لیتے ہیں گل آئے کے نہیں تو پھر اس کے بعد سپڑ ہو گیا اس کا مطلب ہے گوشت بلکل کل چکا ہے اب لاسٹ میں آکے تو اس میں یہ سمزدنیا ڈالتے ہیں تھوڑا سا گارنش پہ بھی کے لیے بھی رکھیں گے اور یہ ادرک یہ لاسمن ڈالتے ہیں اس سے گوشت جلدی حضم ہوتا ہے ادرک آپ کو پتا ہے کہ جب ہم گوشت کوئی کھاتے ہیں اس طرح کا یہ تو ادرک زیادہ ڈالتے ہیں یہ گوشت کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے تھوڑی سی سبز مرچے میں گریوی کو اتنا ہی رکھوں گی تاکہ روٹی کے ساتھ کھایا جائے اگر چاولوں کے اوپر بھی ڈال کے کھانا ہو تو پھر بھی صحیح ہے پراہی کی گریوی بہت اچھی لگتی ہے گریوی رکھنی بھی چاہیے لاسٹ میں یہ جو پتا ہے یہ باہر تیز پتا یہ باہر نکال لیتی ہے اچھا نہیں لگتا اب میں آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں بھئی کیا ہی بات ہے آج کے بعد آپ کو بڑا سا مکس کر کے کسی ریسٹورن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی زبردست مزے مزے کی کڑائی ہم گھر میں تیار کریں تو فیملی والوں کو بھی خوش کر سکتی ہیں اور خود بھی مزے لے لے کے کھا سکتی ہیں بچوں کو تو بہت ہی پساند آتی ہے یہ کڑا ہی بچے تو بہت خوشوں کی کھاتے ہیں گانش کر کے دکھاتی ہوں تھوڑا سا دنیا اوپر بھی ادھرک سمجھ مچھے لگ رہی ہے نا اچھی دیکھیں کدنے اچھی بن گئی ہے ما شاء اللہ لہوری بیف کڑاہی بلکل تیار ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہم نے نان رکھی ہیں اور وہ بہت اچھی لگیں جب ہم بیف کڑاہی کے ساتھ نان پیش کریں گے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ